نمشکار دوستو سارکو سلڈڈروپ یہ محلاؤں کی ایک بہت ہی میتہ پورن میڈیسن ہے اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو ریویو دوں گا یعنی کہ اس میڈیسن کے بارے میں جانکاری دوں گا کہ اس میڈیسن کا یوز کہاں کہاں پر کیا زیادہ ہے اور کہاں کہاں پر اس کا یوز نہیں کیا زیادہ ہے فیمیلز میں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنی اس کی ڈوز لینی چاہیے اور کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے تو اسی کے بارے میں جانکاری دوں گا جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارکو سلڈڈروپ اور اس کا پیچر میں آپ کو یہاں پہ لگا دوں گا جہاں سے آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو پہلے بات کرتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں کہاں پہ اس کا یوز کیا جاتا ہے محلاؤں میں دوستو یہ محلاؤں میں جو منتھلی سائیکل رہتی ہے اس میں اس کا یوز کیا جاتا ہے اگر کسی لیڈیز کی یعنی کسی فیمیلز کی اگر جو سائیکل ہے ایریکلر ہو جاتی ہے اس میں سے نہیں آتی ہے گلے ہو جاتی ہیں ایک منت سے لے کے دو دو تین تین منتھ تک لیٹ ہو جاتی آتی نہیں ہے یا بلکل کم آتی ہیں بہت کم ماترہ میں آتی ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سپریس یعنی کی دو جاتی ہیں یا لیڈیز بیمار رہتی ہیں یا تھنڈے پانے میں کام کرتی ہیں یا پھر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ بھی سوک وغیرہ لگ جاتا ہے تو ان کی جو سائیکل رہتی ہے منتھلی وہ آتی نہیں ہے سپریس ہو جاتی ہے یا پھر کسی کی امینوریا یعنی کی جو منتھلی سائیکل آتی ہے وہ بند ہو جاتی ہیں بلکل ہی تو ایسے کیسز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کن کن فیمیلز کو یہ میڈیسنس یوز نہیں کرنی جائے دوستو جو بھی لیڈیز پرگننٹ ہے یا پھر پرگننس یعنی کی فیملی پلیننگ کی سوچ رہے ہیں وہ اس کا یوز نہ کریں کیونکہ اگر اس دوران آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو اوورشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں دو کیسوں میں کیسز میں اس کا یوز نہیں کیا جاتا ہے جو فیملی پلیننگ کی سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں یا جو پرگننٹ لیڈیز ہیں وہ اس کا یوز نہیں کر سکتے ہیں باقی ادھر کنڈیسن میں اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ماتہ اپنے بچے کو دودھ بلایتے ہیں تو وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ان سے ریلیٹر جو کیسز آتے ہیں باقی سبھی کیسز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس کے بارے میں کہ اس میڈیسن کے کیا کیا سائیڈ فیکٹس ہیں دوستو اس میڈیسن کا کسی بھی طرح کا سائیڈ فیکٹس نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی سائیڈ فیکٹس ہے اگر آپ اس کو دورنگ پریگننسی یا فیملی پلیننگ کریں اگر اس دوران اس میڈیسن کا یوز کرتے ہیں تو آورسن ہو سکتا ہے ادھر بائز کوئی بھی اس کے سائیڈ فیکٹس دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کافی ایفیکٹیو میڈیسن ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں کہ لیڈیز کو کیا ڈوز لینا چاہے جو ریپر کے اوپر لکھا وہ ڈوز 30 سے 45 ڈروپس لکھے ہیں پر انتی اتنی لینے کے ضرورت نہیں ہوتے ہیں آپ اس کی ایک چمچ پانی میں 10 سے 15 بون ڈال کے ایک چمچ پانی 10 سے 15 بون ڈال کے اس میڈیسن کے آپ دن میں تینوار لے سکتے ہیں یعنی کہ پی سکتے ہیں کھانا کھانے سے آدھ گھنٹا پہلے یا بعد میں آپ کبھی بھی اس میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ میڈیسن آپ کو ملے گی only or homeopathic medical store یا جو کلینک رہتے ہیں وہیں پہ آپ کو available رہے گی وہاں سے آپ اس کا purchase کر سکتے ہیں اگر نہیں ملے گی تو میں کوشش کروں گا description میں اس کا online link ڈال دوں گا وہاں سے بھی آپ online وائے کر سکتے ہیں اور گرہ بیٹھے بھی اس کا آپ مانگوا سکتے ہیں جنبی فیمیلز کو ماتا بہناوں کو یہ سمسیں رہتی ہیں جو مانتلی سائیکل رہتی ہیں اور ان کنڈیشن سے میچ کر رہی ہیں وہ اس کا یوز کر سکتے ہیں بینہ کسی سائیڈ فیکٹس کے جو کہ بلکل سیف ہے بس پرگنینسی اور فیملی پلیرنگ کے دوران اس کا یوز نہ کریں سو آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے دوارے دیگے یہ جانکاری اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں آپ کو دکھا دے گا بیل کا آئیکن تو اس کو بھی گھر دیں پریس جس سے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب فیملی کے ساتھ جوٹ سکتے ہیں تو چلے دوستو ملتے ہیں زیوالد نیو ویڈیو کے ساتھ جائے ہنگ جائے بہارت وندے ماترم